بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآنی وعظائف میں خوش آمدید میری بہن و بھائیو آج میں آپ کے لیے جمعیرات کے دن کا روزہ افتار کرنے سے پہلے ایک تسبیح کا عمل لے کر حاضروا ہوں اگر یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہیں یہ تسبیح آپ پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانئے اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو فوری جو ہے وہ مل جائے گا افتاری سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر دعا آپ کی آنکھوں سے آپ کو قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو میری بہن و بھائیو یہ عمل آپ نے جمعیرات کا روزہ افتار کرنے سے پہلے یہ ایک تسبیح کا عمل کرنا یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک نام پر مشتمل ہے خواتین و حضرات یہ ایسا خاص ببرکت مہینہ ہے جس کا عجر خود اللہ تبارک و تعالی نے دینے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے جس چیز کا عجر اللہ پاک خود دیں گے وہ چیز کتنی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی کتنا اس کا عجر و ثواب ہوگا اس خاص مہینے میں ہر نیکی کا جو عجر ہے وہ ستر گناہ زیادہ کر دیا جاتا ہے اللہ پاک کی خاص رحمتیں اس خاص مہینے میں نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ پاک سے مانگ لیجئے اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھڑ دیں گے تو میرے بہن دور بھائیوں افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کے موز سے نکلی ہوئی جو دعا ہیں ان کو رد نہیں فرماتے ہیں ان کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں کیونکہ روزہ دار کے مو کی جو خوشبو ہے اسے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں روزہ دار بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ احمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ سارا دن اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کا عجر وہ خود اطاق فرمائیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ پاک کا ایک نام یا رحمانو یا رحمانو اس نام کو آپ نے پانسو پچاس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو اس نام کو یہ نہیں بے پناہ رحمت برسانے والی ذات جب اللہ پاک کو آپ اس نام سے پکاریں گے اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت نچھاور کریں گے اس خاص مہینے میں تو آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیچئے درمیان میں یا رحمانو کو پانسو پچاس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ خاص عمل پورے یقین کے ساتھ کریں جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کی مولی پریشانی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا تصور ہونا چاہیے اور آپ کی زبان پر یا رحمانو یا رحمانو کا ورد ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کے موسن نکلی ہوئی ہر حاجت پوری ہو جائے گی جو بھی مشکل پریشانی آپ کے ذہن میں ہوگی اس عمل کرنے سے وہ پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ